کرونا کی وجہ سے دو مہینے پہلے اپنے ماتا پتا کو کھو چکے اندور کے دو ماسوم سولہ سال کا ونش اور تیرہ سال کی پرنسی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس عمر میں انہیں سرکاری دفتروں کے چکر لگانے پڑیں گے ماتا پتا کے جانے کی بعد دادی کے علاج کے خرج کے نام پر رشتداروں نے ان کے گھروں کا سودا کر دیا اس عمر میں ماتا پتا کو کھونے کی بعد پڑھائی لکھائی کی عمر میں اب بچے افسروں کے چکر لگا رہے ہیں وہندور کلیکٹر نے بچوں سے ملنے کے بعد آشواسن دیا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیا جائے گا مہکان کی بکری نہ ہو پائے اس کی پکتہ ووستہ کی گئی ہے ساتھی پردھان منتری یوجنا انترگت دونوں بچوں کی خاتے کھلوا کر پانچ ہزار کی راشی ہر مہینے جمع کی جائے گی اور پڑھائی کا پورا خرچہ سرکارد بارہ اڑھائے جائے گا ممی باپا شانت ہوئے تھے چودہ اپریل کو پاپا شانت ہوئے تھے ڈیس تائیب کو ممی شانت ہوئی تھی کورونا سے تو سر ہم چودہ ستہ تائیب کو سر ہندور آئے تھے ڈادی کی بھی تبیت خراب تھی ڈادی کا بھی ہم نے علاج کر آیا اور ہندور آئے تھے ڈادی ڈادی کا علاج مہاں چل دا تھا تو بھی ڈادی ہندور آگئی ہمارے ساتھ تو ہم لائے جیسے ڈادی نے کچھ فون پر باتچیت کر کے ڈادی ان کی بین کے ساتھ چلی گئی ڈادی مطلب پھر دو تین دن میں پھر جا کے ڈیسے میں ہی ممی شانت ہو گئی تھی ڈوینٹی کو تو پھر دادی ڈاڈی نے ٹوینٹی مطلب تیویس چویس تائیب کو دادی نے ڈاڈی نے لکر کھول لیا ہم ہم بھی سر وہی کام میں لگے ڈاڈی نے ممی اور ان کے تو سر ہم تین تائیب کو اندور آئے تھے سر ہم بینک وغیرہ گئے تو سر ہم ہاں سے سوسنا ملی کہ ڈاڈی نے لکر وغیرہ سب کھول لیا وہ سب کگھچ ڈاڈی نگدی سب نکال لیا سر ہم نے اس کی سب جگہ سوسنا دے رکھی تھی سب تھانے میں سب دور اور سر اس کے آدھ یہ سوسنا ہم نے پاس تائیب کو دی تھی اس کے آدھ سر ہماری چرچہ چل رہی تھی سمجھو تے کی پر سر سمجھو تے کی اس میں سر انہیں مکان بھیج دیا سر چھاؤنی کا ایک کرو کا مکان چالیس لاکھ میں بھیج دیا سر اور جس نے سر پیچھے کا خرید آ تھا اس نے ہی واپس آگے کا خرید لیا اور سر اس میں ہمارا کلیکٹا سار نے ساتھ دیا ہے انہیں ہمارا کو اسواسن دیا ہے اور سر وہ کر بھی رہے سب کوشید ایڈیا میں بھی کر رہی ہے پوری میرا نام ونش موڈی اور میرا ایک چھوٹی بین ہے تیرہ سال کی وہ پرینش موڈی ہے ابھی ہم نانا گیا رہ رہے ہو بڑی ممی کوئی بھی نہیں بچہ سر ماما اور بڑی ممی یہ سر سہارے میں ابھی سر سر ہم ادھر ادھر مطلب جھا رہلے ماں پہ سر اپریل میں کورونا کی جو دوسری لہ رہی تھی اس کے اندر ونش کے اور پرینشی کے دونوں ماتا پیتا کورونا پاجیٹی تھے ان دوار میں بیٹھ نہیں ملے ہمیں بڑا ہمیں علاج کروا ہے ان کی دادی بھی پاجیٹی تھی ان کا بھی علاج کروایا اور بھگوان کی اچھا نہیں تھی سر ہی چھوڑ دیا اس کے بعد میں ہم ان کو اندور یہاں پہ اٹھاؤنا تھا یہاں پہ ان کی دادی جو تھی رام کنیا جی موڈی وہ بھی سوست ہوئے تھے بعد میں ان کی بے نام مطلب ہمارے جائجی کی موسی جی موسی جی ان کو ان کے گھر لے گیا ان نے ان کا علاج بھی کروایا وہاں پہ بعد میں ہمارا کچھ پرابٹی کو لے کے ان سے باتچیت ہوا انہیں لاکر بھی کھولا جا کے ان کا نام ہمارے جائجی کا دونوں کا نام تھا اس کے اندر اس کے بعد میں پرابٹی کا ہمارا سمجھوتا چل رہا تھا یہ ہم کو آج کل آج کل کر رہے تھے اس کے بعد میں ان نے پربھارو ایک کروڑ کا مکان چالیس لاکھ میں پنکیل جین کو بیز دیا اس کے بعد ہم کلیکٹر صاحب آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب سب کے پاس ہم کو کلیکٹر صاحب نے بھی آسواسن دیا ہے کیونکہ بچوں کا ہیچ میں ہی کچھ بھی کروں گا ابھی اپریل میں جو کروڑا کی دوسری بیو آئی تھی اس میں پرنسی بچی کا نام ہے اور بالک کا نام ونش ہے بالک لگ وہ سترہ سال عمر کا ہے بچی اور چھوٹی ہے بارہ تیرہ سال کی ہے ان کے ماتا پیتا دونوں گجر گئے اس میں اور ان کی دادی دادی کے نام سے ایک مکان پالدہ میں ہے ایک مکان شابنی میں ہے پالدہ میں بھی ایک مکان ہے جس میں دادی کا نام بھی ہے اور پتا جی جن کے دبنگت ہو گئے پتا جی ہیں بچوں کے ان کے نام سے تھا تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کے دادی نے وہ مکان جو دادی کے نام پہ تھا لیگلی تو وہ کر سکتی تھی اس کو کیونکہ جو بچے دونوں اگر اناتھ ہو گئے ہیں تھوڑا ایک جمداری بنتی ہے بچوں کا بھی حصہ رہے اس میں ان کو بھی کچھ لاب ملے اس میں تو وہ پینک سیلنگ انہوں نے دادی نے کی اس کو اور کسی ویکتی نے وہیں شابنی میں رہنے والے کسی ویکتی کے دورہ اس کو بہت کم ریٹ پہ لیا گیا ہے تو بچوں کے کہنا تھا کہ کم بہت کم ریٹ پہ لیا گیا ہے کچھ اس کا بھی ہم لوگوں کو لاب ملے اور دوسرا جو پالدہ والا مکان ہے جو دادی اور پتا جی کے نام پہ تھا اس میں بھی شک تھا اس کو بھی نہ بیج دے گئی تو اس کے لئے سٹم کو لگا دیا گیا ہے پولیس کو بات کی تھی میں نے ڈیشن ایس پی کو جو شابنی کا مکان بیچا ہے پینک سیلنگ میں کم دھروں پہ اس کو ٹیچ کر رہے ہیں ہم لوگ اور ون فٹی فائیب میں کیونکہ اس میں تالہ توڑ کے اس نے کبجہ کیا تھا بچے کا کہنا ہے کہ ان کے ان کی طرف سے جو ان کی بڑی ممی ہیں جن کی پاس رہ رہے ہیں بھی اور ان کے ماما جی ہیں بڑھوہا طرف رہتے ہیں وہ آہے تھے ساتھ میں انہوں نے کارتارہ ڈالا ہو گیا تھا اس میں اور شابنی والے مکان میں جو پروپٹی ٹیکس ہے اس میں ان کا بچے کا جو پالک ہے بڑی ممی جس کو مہنان بھال بکاس کہ ہاں پر سہمتی دیئے کہ ہم بچوں کو رکھے ہوئے ہیں ان کو پالک بتلاتے ہوئے بچوں کو انا ادھر بھی ڈال رہے ہیں بچوں کی جو بسکلی آگے کی جو سرکشہ ہے فانینشل سو سیکیورٹی ہے بچے کی پڑھائی ہو جائے آگے شادی بہت کے لئے اس کے رشتہ کو پیسہ رہے ہیں بچے کی پڑھائی ہو جائے آگے چل کے اس کے بھی روجگار کے لئے کچھ اس کو سپورٹ مل جائے تو دونوں پروپٹیز ان کی انٹریسٹ کو سیو کرنے کی کاروی کر رہے ہیں سر سرکار نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کا بچوں کا پورا خیال سرکار رکھے گی اب ایسا کوئی قدم اٹھا رہے ہیں ایسی کوئی چیز کر رہے ہیں کہ آگے اس طرح کا کیس کسی کے ساتھ نہ ہو کوئی کسی کا مکان ایسے نہ دیکھے یا کوئی جائجات پر کپ جانے ہو تو پرساسن اس کے لئے کچھ ایک الگ سے کچھ کر رہا ہے دیکھیں مانی مکمنتری جی نے ایسے ہی بچوں کے لئے جن کے دونوں ماتا پتا آہ چلے گئے ہیں ان کے لئے مانی مکمنتری جی نے یوجنا جو بنائی یہ اسی کی تحت کام ہو رہا تھا ان کو دونوں کی خاتے الگ الگ کھل گئے ہیں بچوں کی ان کو پانچ پانچ جار روپہ مہینہ ملے گا ان کو ان کو اناج ان کو ملنے والا ہے اور ان کی جو پڑا ہی بڑا ہی ہیں سب کی سرکشہ ہم لوگ کرنے والے ہیں اس میں اور باقی جو ان کے انٹریسٹ ہیں یہ پاپرٹی کے اس فرنڈ کو بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور دادی سے بھی ایس ڈی ایم وشاکہ دیشنگ دیکھ رہی ہیں وہاں دادی نے جو کیا ہے اس کو بھی ہم لوگ صدار کر رہے ہیں کہ اس میں بچوں کا بھی تھوڑا سرکشت رہ جائے اس میں تو ہم لوگ پورا دھیان رکھ رہے ہیں بچوں کا اسی یوجنا کے طرح جو مانی مکمتری جن نے لانچ کی ہے اسی میں ہم ایسے سبھی بچوں کا ہم لوگ اشیر دھیان رکھ رہے ہیں اسی میں جو ہم نے بلایا تھا بات کی تین بچوں سے اسی میں ان کی جو پابرٹی سیلنگ والا ایشو ہے وہ بھی بچوں نے بتلایا تھا وہ بچے کے جو ماما جی ہیں بڑا وہاں پہ رہتے ہیں بڑا وہاں سے آگے بتلایا تھا انہوں نے اس پہ بھی ہم لوگ کاروائی کر رہے ہیں انگرہ سب کہنا ہے کہ علاج کے نام پر پیسے دیا تھا اس نے اور اسی اس نے مکان لیا تو تو کوئی کاروائی یا پرسازن کرے گا دیکھئے کوئی بھی انسان سماج میں جب انسان رہتے ہیں تو انسانیت رہنی چاہیے چھامنی کے جس بھی ویکتی نے خریدا ہے وہ اگر وہ پینک سیلنگ کر رہا ہے اس میں بچوں کو انٹریسٹ جا رہا ہے مکانے کیوند مالنے جی ایک کروڑ روپے وہ بہت کم دروں میں لے رہا ہے تو اس کے پارٹوں بھی غلط ہے وہ انسان کو انسانیت رکھنی پڑے گی اور نہیں تو پھر نیم کا دے کاروڑوں میں اس ہی کو سمجھے ہوگی اس اس کو سنشت کر رہا ہے کہ وہ بچوں کا ادھیکار اس میں ایک بھلے لیگلی نہیں بن رہا ہے ایک بھلے لیگلی نہیں بن رہا پر ایک مہنفتہ درشتری سے بچوں کا اس میں انٹریسٹ کچھ سیف ہونا چاہیے اس میں بیورو رپورٹ جی اے سار ٹائمز تازہ خبروں کے لیے سبسکرائب کریں جی اے سار ٹائمز اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں